جب کسی چیز پر پردہ پڑ جاتا ہے تو آپ انہی کتابوں کے آگے میں اگر پردہ لگا دوں تو آپ کو کیا پتہ پیچھے کونسی کتاب ہے جب وہ چیز ٹریسپرینٹ ہوتی ہے تو آپ روشنی آ رہی ہے سورج لا رہا ہے روشنی یہ میرے پیچھے بھی چمک رہی ہے لیکن آپ اس کے آگے پردے ڈال دیں روشنی آنی بند ہو جائے گی تو وہ پردے کس نے ڈالیں میں نے روشنی فطرتاً آ رہی ہے قرآن کی حکمت سترتاً قرآن پڑھنے والے پر آتی ہے لیکن قرآن پڑھنے والا جس ذہن کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے تو اس کے ساتھ پردے ڈال دیتا ہے اسالح صاحب کے لئے پڑھ رہا ہے کاشیف صاحب نے کہا اس لئے پڑھ رہا ہے تلاوت کا ڈیلی عادت بنا لی ہے اب تلاوت کے بغیر اس کو چینی آتا ہے وہ کر لیتا ہے مردے بخشوانے کے لئے دم درود کرنے کے لئے بھی جزانہ صورت تغابن ایک سو سولہ بار پڑھنے جادو ختم ہو جائے گا اس کے لئے پڑھ رہا ہے یہ حکمت کے حجاب جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے تا تباہ ہو جائیں گے قرآن مجید نے حکمت کے اعتبار سے علم سیکھنے کے اعتبار سے تین گروہ بن گئے قرآن مجید میں یہ جو آیتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ آج آیت آپ کو سمجھانی ہے اور اس آیت کے اندر سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا بتایا کہ اے دعا کی نا حتی ابراہیم علیہ السلام نے تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہم تسے یہ چاہتے ہیں کہ تُو ہمارے میں اندر وہ رسول بیج جو رسول ہمیں آ کر کے کیا سکھائے جاتلو علیہم آیاتی ہیں یہی میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے اور وہ آ کے ہم کو سمجھائے کہ یہ اس کے اندر ہم نے کیا قرآن مجید نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر آگے آیا آیاتی وَيُعْلِمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَةَ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی بات سن لی کہ ٹھیک ہے پھر بھئی آپ اگر یہ چاہتے تو یہ بھی ہم آپ کو عطا کر دیں گے اب جب یہ قرآن مجید کی آیتیں آتی ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر اللہ پاک نے کہا رسول عزا ہے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ اللہ نے مومنوں پر کیا ایک بہت بڑا احسان کیا کیا نہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے روٹی دیئے کہ تمہیں احسان کیا نہ خلق کر کے آیا نہ کُل بات اللہ نے صرف نبی پاک کا بتایا کہ میں نے تم مومنین پر ایک احسان کیا مومنین کے اندر ہر وہ آدمی جو رسول اللہ کو مان جائے وہ آتا ہے اللہ کہتا ہے میں نبی نہ نہ دیتا تم لوگوں کو تم تم کسی کھیت کی مولی چھوڑو جانوروں سے بھی بتر ہو جاتے اچھا لَقَدْ مَنَ اللَّهَ عَلَى الْمُومِنِينَ اللہ نے مومنوں پر کیا ایک احسان مومنین پر کیا کافروں پر احسان نہیں کیا کیونکہ کافر مانتے نہیں ہیں احسان مومنوں پر اللہ نے کیا اللہ نے کہا میں نبی نہ دیتا نا تم کو تو تم لوگ ہوتے کیا آپ نے یہ بات پوچھنی ہے نا تو پھر اس کے لیے آپ کو وہ تقریر چھوٹی سی ہے چار لائنوں کی تقریر ہے صرف چار لائنوں کی نجاشی کے دربار میں حض جعفر تیار نے کیا کہ اگر رسول اللہ نہ آتے تو ہم کیا تھے بس نجاشی وہ پورا فلسفہ پورا تمدن پوری تہذیب پوری سیولائزیشن ہر بات اس کے اندر آگئی ہے اگر آپ نے پڑھنی وہ چار لائنیں جا کے پڑھیں اتنا غور کریں کہ اخیر آپ اس کو چومنے لگ جائیں گے حضرت علی کے بھائی تھے نا تو بات تو پھر تمہیں پتا علی ہو اور بات کرنے کا کمال نہ ہو یہ تو پھر کہی بھی نہیں آئے علی کے پاس دو ہی تو چیزیں تھی ایک آپ جب شجاعت کے لیے نکلتے تھے تو پھر کوئی نان دی نا طفان اس کو روکے گا کون اور دوسرا بات جب کرنی تو پور حکمت مولانا عساق صاحب کی باتیں آپ سنتے تو آپ کہتے ہیں دریائی بیٹا جاتا ہے علم کا دل کرتا ہے سنتے جائیں تو جو ہوئی اس کا بھی امام مولوی عساق ہوگا کیا وہ چیز مولانا مدودی لکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ تحریر کا اخیر کر دیا مگر جب علی بولتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا اب بھائی ہے یہ علی کا تو گفتگو جہاں بھی عالی شاندار اسلام کے محاصن کی کی ہے نا جب کبھی حاشوی خون میں سے علی بولنے ہیں ابو طالب کی اولاد بولی تو کمال کر گیا ابو طالب کی اولاد کہیں بولتی ہے کہیں جنگ لٹتی ہے کہیں ٹھہر جاتی ہے کہیں صلاح کرتی ہے یہ اسی کا کمال حاصل ہے یہ ابھی آپ کو باقیوں کبھی نہیں ہوا سمجھیں گے نا مان لیں نبی علیہ السلام کی اولاد کا ابو طالب کے بچوں کا مان لیں اچھے رہ جائیں گے نہیں مان لیں گے تو پہلے کونسا اسی دنیا نہیں مانتی تو ان کا کیا اب بگڑ گیا ہاں جی مان لیں فرمایا اِذ بَاَصَفِهِمْ رُسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ ایک تو یہ اللہ نے کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبوس کیا انہی میں سے باہر سے رسول اللہ کر مسلطی کیا گیا زبان ان کی اس کی پوری عمر ان کے درمیان میں گزری یہ ان کے سامنے وہ جوان ہوا کوئی عیب کوئی اس کے اندر کوئی بری چیز کوئی شراب کوئی زنا کوئی تحمد کوئی نبی علیہ السلام پر کوئی تحمد کوئی چیز تھی کوئی مالی کرپشن کوئی جنسی کرپشن نبی نے کیا ہو یہ نبی علیہ السلام پہلے سے کوئی تیاری کار رہے تھے فلسفہ بیان کار رہے تھے ایسا بھی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ایک انتہائی سادہ آدمی جس کا رہنا سہنا پاک پکیزہ اور فطرت والا جس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی جو انہی کے درمیان رہتا تھا اور گھوپ اندیرے کے اندر جب وہ نبی نہیں بھی کھانا تب بھی وہ روشن چراب کی طرح پھرتا تھا اور لوگ اس کے سچے اور ایماندار ہونے کی قسمیں کھاتے تھے عرب جیسا معاشرہ جہاں ٹریڈنگ بہت زبردست قسم کی تھی قریش کی اس ٹریڈنگ میں نبی علیہ السلام کا آنیسٹ ہونا اور ٹرو پرسن ہونا سچا اور ایماندار ہونا یہی دو چیزیں ہیں جس بھی آدمی نے کاروبار کرنا وہ دو چیزیں یہ پنالے اور استقامت سے بیٹھا رہے آنے والے دنوں میں ٹائکن ہے وہ دھوکے سے کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں چاندر پھر گرتے بھی بہت ہو رہے ہیں سات نسلوں تک کسی آدمی نے اپنی اولاد کو رزق دے کے جانا ہے کہ میں سات نسلوں تک اپنی اولاد کو شعالی کر جاؤں تو یہ اس طرح کا ایمانداری اور صادقیت کے ساتھ کام کرے جو دکھایا وہ بتائے اور کسی کا پیسہ نہ مارے سمجھے وہ دے تو فرمایا ہم نے ان کے در رسول بھیجا من جو انہی کی اندر کا عرب تھا جو انہی کے قریش کا تھا ان کا ہی ہاشمی خون تھا وہ وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں تم لوگ گندے تھے وہ درمیان میں ایک سچا تھا ساف ستر آدمی دیکھو معاشرہ ایک ہے فضاء ایک ہے شہی کا جہاں اور ہے ایک ہی معاشرے میں اللہ نے کہا رہ رہے تھے تم لوگ پھر تم ہی میں سے ایک کو نکالا دیکھو کیسی ہے جی پات اللہ نے انتخاب کیا وہ ان کے اوپر کیا کرتا ہے آیتیں اللہ تعالیٰ کی پڑھ کر ان کو سناتا ہے ان کو پاک کرتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ اس سے پہلے اتنی واضح گمرائی تھی کہ اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی سورج سامنے ہو تو اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے بھئی سورج کا ہے دیکھ لو اللہ کہتا ہے ان سے پوچھتے گمرائی کا ہے تو یہ تم لوگ کی اپنی حالتی بتاتی کہ ہم گمراء ہیں اب یہاں پر ہوا کیا کچھ لوگوں نے جب قرآن مجید کو پڑھا سنا نبی سے تو امت کے ادر تین گروہ ہو گئے ایک گروہ ہو گیا جو کیا ہوا یتلو علیہم آیاتی نبی سے یہ بات لے لی نبی سارے کام کرتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ایک گروہ پا گیا وہ قرآن مجید کی تعلیم تدبر تعلیم یہ اس پر چل پڑا کیا ہوا حافظ قرآن بن گئے تلاوتیں کرنے لگے یہ نبی کی ایک صفت ہے حافظ قرآن ہونا موقع پر بچہ کھڑا کر دیتے جی سناو آیت نمبر سولہ رکود نمبر چار وہ بچہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بعد میں بچے کے سامنے آیت کوئی اور پڑھتے ہیں وہ بچہ بتاتا ہے کہ صورت نمبر فلان تو آیت نمبر اتنی میں کہا پیسے ہی پیسے پیسے ہی پیسے آپ بھی خوش میرے بچے نے یاد ہو گیا موجزے ہو رہے دنیا دیتے ایک آئے یہ لوگ انہوں نے پھر آئیتیں پڑھنی شروع کر دی یہ اس بات کے امین ہو گئے پھر آگے دوسرے لوگ وَيُعَلِّمُ الْكِتَاب یہ آگے فقہاء اکرام اور حدیث سنت کے اور حدیث کو مکمل اکٹھا کرنے والے لوگ محدثی انہوں نے بیخیر کر دی بھائی جن انہوں نے اثار کو جمع کر ان پر تنکیر کر مجاہدین بند کر انہوں نے بدت اور تحریف سلام کا ہر دروازہ بند کر دیا اور ہر اس دروازے کو انہوں نے دکھا کہ پچھلی ملتیں کیسے بھی بھی تھی ہم کیسے ڈوب سکتے ہیں تو ان کے تجربات کی روشنی میں انہوں نے ہر بدت کو بند کر دیا اور پورا تقوی اختیار کیا ان تھک محنت ٹھیک ہے ذاتی رائے اور قیاس کے خلاف اجتہار کیا تم کیسے کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں نبی نے یہ کہا اس لئے تم یہ اپنی ذاتی رائے کو پرے کرو یہ محدثی نے کام کیا اور فلسفے کو دیکھا بھی نہیں ایسے اپنے نبی میں فنافر رسول ہوئے کہ ارہ درجے پا گئے اور اپنے نبی کے کام کو نبی کی بات کو ایسا محفوظ کر دیا انہوں نے شاندار کام کیا کہ پرانی سارے امتیں ان کی گرد اور خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی اتنی دور تک چلے گئے یہ محدثی امام بخاری کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے کوئی بنشاپور سے نکلا کوئی ادھر سے نکلا کوئی ادھر سے نکلا پھر گئے آپ میرے سو بہانے بناتے ہیں اور جب بہانے شروع ہو جاتے ہیں تو میں سن سن کے نبی پاک کی طرح اجازت دیتا رہتا کیونکہ منافق ہی بہانے بناتا ہے اور کوئی نہیں بناتا غزوہ تبوک پہ صرف منافقوں نے بہانے بنائے کسی اور نہیں بنائے وہ جو تین رہ گئے وہ تو کسی وجہ سے تھے دل دہ جاتے آپ کے لیکن انہوں نے اپنی جوانیاں ضائع کی دولت تو انہوں نے اپنے باپوں کی مراسے لیو راستے لاکھوں اشرفیاں سونے کی دو دو تین تین چار چار تولینی تھوڑے کو دے ہندہ سونے کی لاکھوں اشرفیاں وہ پونڈوں کے اندر وہ دے گئے اور اندے ہو گئے نبی علیہ السلام کی محبت پر پھر پھر کہ نبی نہ ہو جاتے آنکھیں ختم ہو جاتی تھی پیٹ ساتھ لگ جانے کئی کئی دن روٹی نہ کھانی بھوکے رہنا محدثی میں کسی کو بتانا ہی نہ میں روٹی کھانی ہے کہا یہ محدث کی تقوی اور اس کے توقع کے خلاف ہے کہ وہ کہے کسی کو مجھے پوک لگی نبی کا ہو اور چاہنے والا محدث اور آگے سے مانگ کر روٹی کھا لے یہ کہتا ہے یہ ہو جی نہیں سکتا ہے یہ تو مدرسوں نے چند دن آنے شروع کی ہیں عالم دین جب محدثین بٹھاتے تھے اپنی مجلس میں تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ آپ تا طالب ساجی میں حدیث پڑھنا چاہتا کہتے ہیں لکھو اس علم حدیث کے لیے سخت قسم کی مفلسی کاٹنی پڑے گی ایک بات اس علم حدیث کے لیے تمہیں سخت قسم کے پیدل سفر کرنے ہوں گے دوسری بات کر سکتے ہو تو اس راہ میں آجو وردہ نکلو یہاں سے وردہ نکلو یہاں سے یہ تم نہیں کام کر سکتے اس لیے سفر کیے دولت قربان کی عمر صرف کی جان دے دی جوانی دے دی بڑھا پر نظر کر دیا اولادوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جینئیس آفزے انہوں نے آئی کی لیول ان کے ایسے سے زبردستے آئینسٹائن شیک ہے تو یہ پھر دوسرا گروہ محدثین کا آیا ایک قرآن کا آگیا دوسرا محدثین کا آگیا وہ جو قرآن تھے ان کے اندر سے بھی دو نمبر لوگ نکل آئے یہ تقوی توپیاں ماتھے پہ محراب سارے قرآن پڑھنے والے اللہ کے نبی نے کہا جب تم ان کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو ہلکا پاؤ گے تم کہو گے ہم نے کہا نماز پڑھی نماز اس سے پڑھی وہ قرآن بعد پار پر تم کو سنائیں گے تاغوت کی باتیں تم کو سنائیں گے تم کہو گے یہ جو استدلال کرتا ہے میں کیا کرتا ہوں لیکن فرمایا وہ دین سے نکل جائیں گے وہ خوارج ہوں گے وہ پاکستان کے وہ ٹی ٹی پی ہوگی جس سے ملک برا برباد کر کے رکھنیا آپ ان کا قرآن نہ سنیں سمجھے آپ ان کو یہ نہ کہیں یہ امریکہ کے خلاف ہے چھوڑے جو ملک کو ہلا کے رکھنے وہ لوگ کیا ہیں فساد فلرز کرنے والے عالم کی آنکھ ہوتی کہ یہ خوارجیت ہے یہ ناصویت ہے یہ رافضیت ہے یہ شیعت ہے یہ بریلویت یہ دیوبندیت جس عالم کی آنکھ نہ پہچان سکے وہ عالم ہی نہیں ہے فارق کر دوست کو جو حصہ ہو جائے کسی سیاسی دینی دھڑے کا وہ فارق ہو گیا یہ دوسرے نمبر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت نبی کی کتاب کو سیکھ لیا پھر ایک تیسرا گروہ آیا وَيُزَكِّهِمْ پاک کرنے والا گروہ آیا پاک کرنے والا گروہ اس میں لوگ آپ کی تربیت کرنے لگے تو اس میں سے نامور لوگ آگئے صوفیاء ایک نے یہ پکڑ لیا نبی کا وہ آپ کو پیر بن گئے اب وہ پیر کے نام پر آپ کو لوٹتے ہیں پورے ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ پاک کرنے والا گروہ تھا گروہ صحیح ہے پر گاڑی ان کے ہاتھ میں غلط آگئی ہے بے ایمانوں کے ہاتھ میں آگئی ہے گروہ غلط نہیں ہے گروہ پر قبضہ ان کا ہو گیا وہ غلط ہے سمجھے جیسے سیاست کون کرتے تھے انبیاء کیا یہ انبیاء صفر سیاست آگے ہیں اللہ نے اس میں کیا اشارہ کیا کہ انبیاء صفر سیاست دانوں کو چنو مد نہیں یہ پھر تیسرا گروہ آگیا اور پھر تیسرا ایک گروہ تھا جس کے بارے میں میں نے پیشی دفعہ آپ سے گزارش کی کہ انہوں نے پھر کیا کیا ایک گروہ وہ تھا جو جنان اور روم کے فلسفے کو اور کلام کو حکمت سمجھنے لگے یہ فنون سارے جو میں نے پیشی دفعہ پیشی جمعے کے اندر آپ کو گنوائے تھے پتہ نہیں آپ کو وہ یاد ہوتے یا نہیں ہوتے پھر آپ لوگوں کو ہر بات تو آپ کو دوبارہ دوبارہ رپیٹ کرنی پڑتی تو وہ لوگ جو کہتے ہیں سوشیالوجی پڑھیں علم سیاست پڑھیں پولٹیکل سائنس پڑھیں سائیکالوجی پڑھیں سوشل سائنسیز کے سارے سبجیکس تجارت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں سے پڑھیں یہ وہ لوگ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا آپ نے اس کو دین سمجھ لیے کچھ لوگ یہ پڑھنے لگے تو علمے سے تینوں گروہوں نے پوری حکمت حاصل نہیں کی آپ دنیا کے سارے علوم جو ہیں یہ فلسفہ یعنان کے ہیں تینوں نے حاصل نہیں کی تو پہلے جو قرآن مجید کی صرف طلافوں پہ ہی لگ گئے ان کی تجویر ان کی قرآت بات بات پہ قرآن آپ کو سنانا ہیں جی وہ سنانے لگ گئے دوسرے محدثین تھے تیسرے وہ جو صوفیہ ہوئے اور چوتھے وہ بعد میں کیا ہوئے چوتھے لوگ کون سے ہو گئے اس کے اندر وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے حکمت کو فنون کو اپنا درجہ دے دیا سوشل سائنسز کو جس کو آج آپ علم کہتے ہیں